اگر آپ کو ایک ایک ویڈیو کو دیکھیں گے ناگلینڈ کے ایک اپنیل سٹی ہے جس کا نیم ہے دیمہ پور سٹی ہم اس کو باش کرنے جا رہے ہیں اور یہ اسام کے بلکل نیار ہے سب سے بڑی بات ہی ہے اس لئے ہم باش کر رہے ہیں کیونکہ اسام کے نیر والی چیزوں کا بھی ہمیں پتہ چلے اور جو لوگ اسام سے ہیں اور جو لوگ نیگا لینڈ سے ہیں اور جو لوگ دیمہ پور سے ہیں وہ لوگ سپیشل کمیٹ کریں اور ہمیں اپنے سٹی کے بارے میں اپنے سٹیٹ کے بارے میں انفرمیشن مزے مزے کہ ان کی ریلز ہو گیا ان کے ایکٹرز ہو گیا ان کا تنچہ ہو گیا وہ انفرمیشن ہماری سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کا لنکھ ہے وہ آپ کو ہمارے چینل کی ڈسکرپشن میں ملے جائے گا وہاں جاکہ آپ نے ان کے مائی کی بھی چینل کو سبکراب کرنا ہے اور ہمارے بھی چینل کو سپورٹ کرنی ہے لازمی سبکراب کرنے لائک کرنے شیئر کرنے کمیٹس کرنے ہاں وہ بھی بھی سارے ٹھیک ہے اب ہم ٹائم نہیں زیادہ کرتے جلدی سے جائنا دیمہ پور سٹیٹی کو واج کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے دیمہ پور جو کی ناغالینڈ راجے کا سب سے بڑا سہر اور یہاں کا ایک کومرسیل سینٹر ہے دیمہ پور کو مینی انڈیا کے نام سے بھی جانا جانا ہے جہاں دیس کے مینی انڈیا کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اگر اس سہر کے اتحاس کو دیکھے تو یہاں کا اتحاس کافی لمبا ہے کیونکہ دیمہ پور پہلے دیمہ ساس سمراجے کی رازدھانی ہوا کرتا تھا تتھا اس سہر کا نام بھی دیماسہ سبد پر ہی رکھا گیا ہے جس میں دی یعنی کی پانی ما یعنی کی بڑا یا پھر وسال اور پور یعنی کی سہر اس پرکار دیمہ پور کا مطلب ہوتا ہے وسال ندی کے نکٹ سہر سب سے تیجی سے بڑھتے ہوئے سہروں میں گنا جاتا ہے جو بھلے ہی سراجے کی رازدھانی تو نہیں ہے لیکن یہاں کا انفراسٹرکچر اور یہاں کی سویدھائیں کسی بھی بڑے سہر میں اپلبد سویدھاؤں سے کم نہیں ہے ویسے تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ناغا لینڈ میں جانے کے لیے ہم بھارتیوں کو انر لائن پرمیٹ لینا پڑتا ہے پرانتو اس راجے میں دیمہ پور ہی ایک ماتر ایسا سہر ہے جو اس ادھی نیم سے باہر ہے دیمہ پور اس راجے کا سب سے بڑا سہر ہے جہاں کی اسٹی میٹڈ پوپلیشن لگ بھلک چار لاکھ پندرہ ہزار لوگوں کی ہے جس میں کی 45.10% کرسچنز 41.11% ہندو 11.21% مسلم 1.73% جین اور باقی یہاں پر انے دھرموں کے لوگ بھی سامل ہیں یہ اچھی بات ہے جہاں پر سب سے زیادہ ناغامی جبھاسا بولی جاتی ہے کیونکہ دیمہ پور میں سب سے ادھیک ناغا جن جاتی ہے سمودائے کے لوگ رہتے ہیں جو اس سہر کے آبادی کا لگ بھلک 50% ہے وہیں یہاں کی میجر ایکانومی ٹوریجم اور یہاں کے لوکل انڈسٹریز پر آدھاریت ہے جو ناغا لینڈ سٹیٹ کی ٹوٹل ایکانومی میں لگ بھلک 9% کا یوگدان دیتی ہے سبھل اور اب جان لیتے ہیں اس سہر کے ٹرانسپورٹیشن سے تو دیمہ پور ناغا لینڈ کا ایک ماہت ریسا سہر ہے جو ریل روڈ اینڈ ائرپورٹ کی ایک اچھی کنیکٹیوٹی رکھتا ہے اچھا ہانچر پردیش میں تھا نا وہاں پر نہیں تھا ایرپورٹ لیکن اب بن چکے چکے چھوٹل دل کی ہوں گی یار اور 129A سے جڑا ہوا ہے جو سہر سے ہو کر گزرتی ہیں تتھا اس سہر کے باہری حصوں سے ایسین ہائیوے 1 & 2 بھی کروس کرتی ہیں ہوای مارک یہاں کا نجدی کی دیمہ پورٹ سیٹی سینٹر سے لگ بھگ سات کلومیٹر دور استیت ہے یہ ہے سراجے کا ایک ماہر سیویل ائرپورٹ ہے جہاں سے کنکتا گوہاتی ڈیبروگڑ اور ایمفال جیسے سہروں کے لیے نیمیت اڑھانے بھری جاتی ہیں اور اب جان لیتے ہیں دیمہ پور میں گھومنے پھرنے یوگی کچھ ہستانوں کے بارے میں یہاں پر آپ ٹریپل پالز، گرین پارک، ناغا لینڈ ڈیو لوڈ پارک، کچھری رینز، درمگا پہاڑ ریزر، فورٹ اور ہونگ کونگ مارکٹ جیسی جگہوں پر گھومنے پر گھومنے پر گھومنے پر کیا ہے یہ اینٹریسٹنگ تھی ویڈیو ویڈیو کے جو سین تھے وہ مچ کی ہو تھے ڈالکیت ہوں ہمیں نظر نہیں آئے ہمیں انفرمیشن شیئر کی گئی ہندو اور مسلم، کرسن کتنے اکرائیت ہیں مجھے بڑے اچھی تا ہے میں ایسے کرتا رہتا ہوں کافی زیادہ مزا ہے جو دیماپور سیٹی کو واش کر کے کوئی اور بھی اس طرح کی ویڈیوز نہیں ہیں تو اس کے لنک آپ ہمائے سے شیئر کر سیں اور جو جہاں کے فیمس سیلیبریٹیز کر رہا ہے آپ نے ان کے نیم لازمی شیئر کرنے ہم ایسا شیئر کرنا تھا کہ ہم ان کو واش کریں اور ہمیں بھی پتا چلے تو مزا ہے آپ لوگ نے کرنا ہمائے چین کو سبکرائب تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو ہم آگے نائیں گے نیک سو نیو